امید کرتا ہوں کہ آپ تمہیں لوگ ٹھیک ہوں گے آج بہتی یونکس ایک مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اورل سیکس کرنا یہ کیسا ہے مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ انسان پوچھنے میں بھی تھوڑا شرمائے اور ایک انسان بتانے بھی بھی تھوڑا شرمائے مگر دیکھئے مسئلہ ہوتا ہے چاہیں وہ کسی سے بھی تعلق رکھنے والا ہو اورل سیکس یعنی کہ مرد کا عورت کی شرمگاہ کو اپنے موہ سے چاٹنا یا عورت کا مرد کی شرمگاہ کو اپنے موہ میں لینا یہ اورل سیکس ہوتا ہے اسلام میں اس اورل سیکس کے لیے کتنی جگہ ہے اور ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں ہے اور ایسا کرنا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا اس تعلق سے اب سے نہیں کئی بار ایک بندہ مجھ سے بار بار پہنچ چکا ہے اور وہ اس شوشل میڈیا کے پلوٹ فارم پر بھی مجھ سے کہہ چکا ہے کہ حضرت اس کو بتا دیجئے کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ آج کل جو نوجوان طبقہ ہے نوجوان پیڑی ہے وہ ادھر کو بڑھتی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آج کے ماحول اور آج کے کلچر کو دیکھ کر یادا کا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دور وہ آئے گا کہ اسلام اور اسلام کے فالورز مسلمان جو کہلائیں گے وہ یہود و نصارہ کی اتباہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے افسوس صد افسوس یہ میٹر تو بڑا الجھوہ لگتا ہے مگر پیارے شریعت کی کوئی بھی بات نہ پوچھنے میں شرمانا چاہئے اور نہ ہی بتانے میں شرمانا چاہئے دیکھئے یہ میٹر ایسا ہے کہ اگر ہم شرم کی وجہ سے پوچھنا اور گناہوں میں ملوث ہوتے رہیں اسی طریقے سے ہم شرم کی وجہ سے آپ کو بتائیں نہیں تو قوم یہ گناہوں ملوث ہوتے رہے گی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایس طرح کے مسائل ضرور پوچھا کریں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح کے مسائل پر ضرور روشنی ڈالیں انشاءاللہ تبارک و تعالی تو دینی باتوں میں نہ شرمانا چاہئے اور شرم کو آڑ بنا کر ایسا بھی نہیں کرنا چاہئے کہ ہم مسئلہ نہ پوچھیں ضرور مسئلہ پوچھئے چاہے مسئلہ کسی بھی چیز کے تعلق ہو اسلام کے اندر شریعت کے اندر ہر اس چیز کا حل موجود ہے کہ جو آپ سے تعلق جو چیزیں آپ سے تعلق رکھتی ہیں اسلام کے اندر اب جسے کہ اورل سیکس ہی لے لیجیے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت پہلے فرمایا تھا کہ قوم مسلم یہود و نصرہ کی مطابعات کرے گی یعنی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے اسلام ایک ایسا سچا اور پاکیز مذہب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے گندگی سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لائے یعنی کتنے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک سے پاک فرمایا مگر آج کا دور وہ دور ہے کہ لوگ پھر سے اسی کی طرف بڑھ چلے ہیں اور آج پھر سے ہم ان یہود و نصارہ کی متعبات کرنے لگے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو بچنے کا حکم دیا تھا دیکھیں اس تعلق سے حدیث ابو دعوش شریف کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے انساری لوگ تھے وہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ معلومات کرتے تھے تو مدینت المنورہ کے اندر جو انساری صحابہ کی بیویاں تھیں وہ وہاں کا ماحول یہ تھا کہ جیسے کہ نصارہ لوگ کرتے تھے نصارہ کی عادت یہ تھی کہ اپنی بیویوں سے جب بھی وہ ملتے تھے تو ایک ہی طرف سے ملتے تھے جیسے کہ عام طور پر ملا جاتا ہے ایک ہی طرف سے ملتے تھے وہی عادت ان انساری حضرات کی بیویوں کے اندر رائز تھی مگر مکہ کی سرزمین پر ایسا نہیں تھا قریشی لوگ جو تھے وہ اپنی بیویوں سے ہر طرف سے ملتے تھے آگے پیچھے سے دونوں طرف سے ملتے تھے اپنی بیویوں سے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینت المنورہ کی طرف حجرت فرمائی تو آپ کے بعد میں جتنے صحابہ نے حجرت فرمائی مدینت المنورہ کی طرف تو مدینہ شریف پہنچنے کے بعد میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جن انساری بھائیوں کے پاس دو بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی لہذا جب وہ مہاجر بھائی انساری بیوی کو نکاح میں لینے کے بعد جب ان سے ملے ان سے جب مجامعات کی تو ان کا وہی طریقہ جو آپ وہاں کرتے تھے مکہ کی سرزمین پر اسی طریقے سے وہ اس عورت سے ملنا چاہتے تھے مگر انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ نہیں ایک ہی طرف سے ملنے دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اختیار نہیں ہے یہاں تک کہ بات بہت بڑھ گئی بہت زیادہ میٹر بڑھ گئی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچی تو رب کا عبا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تم جیسے چاہو ان سے ملو تو ان تمام باتوں سے پتا یہ چلا کہ کھیتی یعنی کہ کھیتی وہ ہوتی ہے جہاں سے کہ فصل اگنے کی امید ہو اسی کو کھیتی کہا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو اب ملا وہاں جائے گا کہ جہاں پر کھیتی ہو یعنی کہ جہاں سے اولاد پیدا ہو اسی مقام پر ملنے کا حکم رب کعبہ نے دیا ہے چاہیں تو اس مقام میں آگے سے ملئے اور چاہیں اس مقام پیچھے سے ملئے مقام ایک ہی ہونا چاہیے آپ سیڈ بدل سکتے ہیں آگے پیچھے مگر مقام ایک ہی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کر کے ہم پیچھے جا کر پکھانے کے مقام سے ملنے لگیں تو یہ نجائز و حرام ہوگا اور ایسا کرنا یہ سخت گناہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات سے ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ فرمان رب العالمین جو ہے وہ اسی تعلق سے ہے کہ ایک انسان کو کھیتی ہونے کی امید ہے جہاں سے اولاد ہمیں ملتی ہے اسی مقام سے ملنا چاہیے اس کے علاوہ نہیں اب آئیے اورل سیکس کی طرف جو کہ عام طور پر آج ہمارے نوجوانوں کے اندر رائج ہو چکا ہے آج وہ دور آ چکا ہے کہ جدر انگریز قوم جا رہی ہے ادھر ہماری یہ نوجوان طبقہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آج موبائل اور ان لیپ ٹاپ کی ذریعے سے آج ہماری آنکھیں نہ جانی کون کون بے حیائیوں کا ننگا ناج دیکھتی ہیں اور انہی ننگے ناج کو دیکھنے کے بعد جو جو طریقہ انگریزوں کے اندر دیکھا جاتا ہے وہی طریقہ آج کا نوجوان اپنے گھر اپنی بیوی سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سو پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے کہ آج ہمارے اندر ایسی کون کون سی برائیہ پر اپنے لگی ہیں آج ہم اپنے مو سے اس گندگی کو چاڑتے ہیں اس گندگی کو چاڑتے ہیں کہ جسے ایک اچھا بھلا انسان گھینی نہیں کرے بلکہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے آج ہم اپنی عورتوں کو حکم دیتے ہیں حالانکہ مرد کا حکم عورت پر ماننا ضروری ہے کہ اور اگر ایک مرد اپنی بیوی کو حکم دے کہ تو دھوب میں کھڑی رہے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ کھڑی رہے مگر شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر ناجائز کام کی طرف کوئی شہر حکم دیتا ہے تو عورت کو عورت کو اختیار ہے کہ وہ شہر کی حکم مدولی کر سکتی ہے لہذا اگر مرد اپنا آنے آلہ تناسل عورت کے موہ میں دینا کا حکم دے تو عورت کو اختیار ہے کہ بلکل انکار کرے جیسے کہ اس انساری عورت نے انکار کر دیا تھا اگرچہ وہ پیچھے سے ملنا جائز تھا مگر اس عورت نے انکار کر دیا کہ نہیں ایسا ہمارے طرف رائے جی نہیں ہے جب تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ نہیں لے لوں گی میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملے دوں گی لہذا اس طرح آج کی عورتوں کو بھی دھیان دینا چاہیے کہ مردوں کو اس طرح سے اگر مرد آپ پر حکم جتائیں تو آپ انکار کر سکتی ہیں آپ منع بھی کر سکتی ہیں بہرکیف اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اس گندگی کو اپنے موہ سے نہ چاٹیں برائے کرم مہربانی کر کے ایسا کرنا سخت گناہ ناجائز و حرام ہے اس طرح سے ملنا اپنی ازواز سے اس سے بیماریوں کا بھی اندیشہ ہے بالکل شریعت نے اس چیز کو نپسند فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کو آپ خود پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں کہ ایسا کرنا بالکل ہی ناجائز و حرام ہے سخت حرام ہے اس سے ہر مسلمان نوجوان ہو بزرگ ہو بوڑا ہو ادیڑ عمر کا ہو سب کو بچنا چاہیے اور سب کو جو انسان آس تک ان کاموں میں ملوث تھے ان سبوں کو اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہم سے ایسے گناہ سرزد نہیں ہوں گے اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سبوں کو تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور نیک عمال کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے جو نوجوان بھائی ان معاملات ملوث ہیں اللہ تبارک و تعالی آج ان سبوں کو جلد از جلد اس بلا اور اس گندگی سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمم آمین وجہیے سید المرسلین اور میری آپ سب سے گدارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اجازت دیجئے السلام علیکم